یہاں پر ایرپورٹ ایرپورٹ کی منظوری بھی عمران خان ایرپورٹ کی سپورٹ کرنے نے کیا وجہ کو وجہ رہا ہے باسی ننازہ کی پیار ہے پیار ہے اسلام علیکم جی امید کرنا سو سارے والا سو مہر فان زفر سا تکریو کشمی ٹی وی آج جناب میں موجود ہوں اس لئے کلیال بی فائف شہر ہو جناب یہ تھا ہے پی ٹی آئی جلسہ جس نے بریسٹر صاحب آئی رہے جڑے بریسٹر صاحب نے سپورٹ آ رہے ہیں انہوں نے پوچھنے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کتنی سٹرونگ پوزیشن ہے اس لئے میرپورٹ ہے اس الیکشن نے بارے چوکے آنے جی جناب اس الیکشن نے بارے تو آج دہ سوہاں کہ پی ٹی آئی نے میرپورٹ اندر کتنی سٹرونگ پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جناب میرپورٹ اس لئے بہت اچھی پوزیشن جا رہی ہے بریسٹر صاحب نے اور بالخصوص کلیال وچ میں آہی سکنا دعوے نل کہ بریسٹر صاحب انشاءاللہ بازی لے سن اور بریسٹر صاحب ون کرسا انشاءاللہ اور لیڈ لائکے کافی اکثریت وچ لیڈ لائکے سن جناب دستا انشاءاللہ اتنے دعوے نل آہ سکنا ہے کہ الحمدللہ بریسٹر صاحب اس واری انشاءاللہ وزریعظم بن سن اور جناب پورے پورے سنے کلیال سپورٹر نال انہ سنے تا الحمدللہ جناب اساں برپورت آون نہ سکا رہے ہیں جتنا سنکل ہو سکے آج نہ پہلے اچھا سار اگر پی ٹی آئی نے حکومت میر پر اندر اچھنی آتا ہے کیڑے آسے پروڈیکٹ جیڑے سو سمنیوں کے انہ پر کم کتا جا سی سار مسئلے پر اگر سارہ میر پر نے بے شمار مسائلن گیس نے مسائلن سیورج نے مسائلن بے شمارن ہر اپنے اپنے سیکٹر نے بے شمار مسائلن اچھنے اپنے کلیال ایریے نے بہت زیادہ مسائلن بجلی نے لو وولٹیج نے مسائلن ٹراسفارم نے مسائلن ٹراسفارم نہیں تھا لاغ سکنا جناب حالی اور اس طرح نے کئی مطالبات دن لیکن انشاءاللہ بریسٹر صاحب کی اقدار وچہ آمنے نال یہ سارے معاملات انشاءاللہ تیہ کتے جاسن جناب حالی سارا کچھ معاملات رہنے لیکن وہ ٹائم لینن لیکن الحمدللہ اتنا ہی سکنا ہے کہ بریسٹر صاحب جس لئے جناب اقدار بھی چاہے اور یہ جڑے پرامیس انہا آسان نہ لکیتے بھی انشاءاللہ پورے حسن کیونکہ سوئی گیس نہ انہا وعدہ کتے کلیال وچھ کچھ ایسے سیکٹر رن جناب وچھ سوئی گیس نہیں ہے نال علی گلیچ اگر رہا ہے تو نال علیچ نہیں ہے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اپنے قائد پر انشاءاللہ قائد اپنے مایوس نہیں کرنے لگے امید ہے انہا پر اگر اللہ بہتر جانا ہے نابی علی آخر پر میرپرنی عوام کی کیا پیغام دینا چاہنے ہوئی سیلیکشن نے ہوا لینا میرپرنی عوام کی ہے میں پیغام دینا چاہنا کہ میرپرنی عوام اپنے عوش و دماغ نال اور اپنا امان راک کیا جناب علی ووڈ جس کی دل کر رہا ہے دیو لیکن سوچ سمجھ گیا پہلی در ریکوست کر سا کہ ووڈ اس واری پیٹی آئی کی دیو پیٹی آئی کی اس واری موقع دیتا جائے کیونکہ اصا عمومن اہی چیز اصا سنی سنائی پر رہا کہ اصا ووڈ نا ٹائم جلیچنا اصا اپنی من مانی کر لینے ہیں لہذا ووڈ کوشش کرو اس واری پیٹی آئی کی موقع دیو انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی بہتر کر رہے ہیں جناب علی پاکستان نے معاملے وچ اور انشاءاللہ بریسر صاحب بھی بہتر کر سنمیر پر نے معاملے اچ تا امید ہے انشاءاللہ اس واری جناب علی بہتر ہوسی اللہ پاک حیر کر سی تا بہتر ہوسی انشاءاللہ جی سار بہت شکریہ میرون جی جناب مارنل مجودہ چودری ادر صاحب تینل پوچھنے آگے پیٹی آئی نے کتنی مضبوط پوزیشن امیر پر اندر دے سیلیکشن نے واہ لینے لے کیا سمجھنے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے جناب میں اس ورنہ شکریہ دا کرنا کہ تشریف لائے ہو اس ورنہی کبرج کرنے ویسے میں اس ورنہ بیاد ممنون مشکور ہوں جی جناب اس ورنہ سوال کیتا کہ مرپر نے اندر پیٹی آئی نے کتنی مضید پوزیشن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پوزیشن مضبوط ہے انشاءاللہ سوال کی امید ہے کہ ایساں لیڈ مارسان انشاءاللہ بریشتر سلطان مموچوشی صاحب کی سیٹ جڑی ہے او انہ کی توفے ویچ پیش کر ساں مرپر تو مرپر نے دول ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ جگہ جتھے بھی ہے انشاءاللہ کمیابی بریشتر صاحب بنی ہو سی انشاءاللہ بہت مضبوط ہے انشاءاللہ ایساں کی امید ہے کہ ایساں جناب لیڈ مارسان دے کمیابی انشاءاللہ ہوسی جی سار بہت شکریہ جی جناب مارنال مجودہ انشاءاللہ زیشان گفور صاحب تینال پوچھنے کے پیٹی آئی نے کتنی ایک پوزیشن مضبوط ہے میر پر اندر رہتا ہے تو سن کیا خیال ہے اس الیکشن میں پارے انشاءاللہ قائد صاحب بریشتر صاحب انشاءاللہ ضرور جیت سار انشاءاللہ آسانی جان بھی نہ بچھا آزار پورے میر پر جو بین ہو سی انشاءاللہ میر پر یہ عوام کی کیا پیغام دینے ہو سیلیکشن والے سارے کی آنے ہیں کہ بریشتر صاحب کی ووٹ باؤ سارے جترے مندین میرے پیان پر آج سارے کی نکل کر نکلنا چاہی رہا تک آج سلطان محمود چودی صاحب کی سپورٹ دنے چاہی گیا انہ کی سپورٹ کرنے نے کیا وجہ کو باس انہوں نے آسان کی پیار ہے پیار ہے باقی کم پہنے کران لے گا پیار ہے آسان کی شروع تو پیار ہے نالا آجا شروع تو انہوں نے سپورٹ کر رہے ہو میں نکل جاسے انہوں نے بہت سچا پیار کرنا ہوں آجا جا جلو سار بہت مہربان شروع کو سپورٹ کرنا ہوں آجا شروع تو انہوں نے بہت سپورٹ کرنا ہوں بہت سپورٹ کرنا ہوں آجا شروع کو سپورٹ کرنا ہوں کہ میں جو ہے شہر میں کام کروا رہا ہوں حکومت پریشتر سلطان محمود چودری کی ہے پاکستان میں اور کام کروا رہے ہیں پریشتر سلطان محمود چودری کا وزیراعظم آپ کا عمران ہم کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ فنڈ ہم گھرچ گھرچ کر رہے ہیں پریشتر سلطان محمود چودری نے میر پر کے اکشیاریوں کو بس سٹیم دیا پریشتر سلطان محمود چودری نے آپ کو خوبصورت سبت بڑی بنا کر دیا پریشتر سلطان محمود چودری نے آپ کو نامہ ایک پار روڈ پر سٹریٹ لائٹ لگا کر دی یاروں خدا کا خوف کرو تم تم گیتے ہو کیا پیتی ہے کیا پیتی کا شار وحر وحر لوگو لوگو ہم نہیں مانتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں آپ گواہے بی فائب کے لوگوں گواہے آپ کس سیکٹر بی فائب کی اپر روڈ کو توسی اکرانے میں کس وزیل حضم نے اپنا کردار ادا کیا تھا وہ کردار ادا کرنے والی شخصیت بیٹسٹر سلطان محمود چودری کی خدا کی قسم کے ساری امرافی بیٹسٹر سلطان محمود چودری نے جہاں پہ جازم جو آفتار نے ریپورٹ بنے گا اور جہاز بھی اتریں گے جو گو آؤ انہیں بتاتا ہوں آؤ انہیں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے علیہ بھائیو دوستو میں سب سے پہلے کلیال بی فائک کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہماری کوئی میٹنگ ہے لیکن میٹنگ نے ایسی جزن آ رہی ہے کہ بہت بڑا جلسہ بن چکا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آئے یہاں پر مسلم لیگ نمون کے کرتا درتا جامیر مغل صاحب بھی عمران خان کی قیادت میں شامل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر کلیال شروع میں مجھے مسلم لیگ نمون کا صفایہ ہوتا تھا آج ہمارے کافلے میں شامل ہو چکے ہیں جو رئیس سے ایک قصر تھی مسلم لیگ نمون کی وہ بھی ختم ہو چکے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ جس تیزی سے آئے یہاں پر مسلم لیگ نمون کے ساتھی ہمارے کافلے میں شامل ہو رہے ہیں میں آج صبح ہی ذلا پنچ کا دورہ کر کے آیا ہوں اس سے پہلے میں مدفر آباد کے دورے پہ تھا تو میں آپ کو پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے لیکن ان دوروں کے بعد جو میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کاروجان عمران خان کی طرف ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی دو کا یک شریعت سے حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم نے آزاد کشمیر میں بھی بہتری لانی ہے ہم نے آزاد کشمیر میں جس طرح لوگوں کے حقوق غصب کیے گے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور بے خصوص میرپو اور کشمی پر فاروق ایدر کی سیاست چلتی رہی سوئی گیس کی بات ہوئی سوئی گیس میں میرپو شہر میں لائے تھا لیکن اکیس سال ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون اور پیبلز پارٹی کی حکومتیں بدتی رہی ایک پائی بھی سوئی گیس کا آگے نہیں لائے شیف شیف جب عبران خان وزیر آزاد ملے کیونکہ سوئی گیس کا میک میں وفاق پاہا ہے تو میں نے اپنے قائد سے بات کی تو انہوں نے نہ صرف مرزوری دی بلکہ فرض بھی دے دیئے وفاق سے کہ سوئی گیس دے دیئے لیکن سوئی گیس لگانا ان فیصلوں پر عمر درامت کرانا آزاد کشمیر حکومت کا کام تھا کیونکہ ہمارا ایک اپنا نظام ہے ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے ہمارا ایک اپنا آئین ہے ہمارے اپنے میک میں ہیں تو اس لیے انہوں نے سوئی گیس نہیں لگائی تو میر پور شہر میں بھی سوئی گیس نے لایا تھا انشاءاللہ دھرامت میں بھی سوئی گیس میں لاؤں گئے انشاءاللہ دھرامت میں بھی سوئی گیس میں لاؤں گئے آزاد کشمیر میں بھی چاہتے ہیں کہ تابیر و ترقی ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں عوام کی کشانی ہو یہاں تک کہ آزاد کشمیر میں لون کی حکومت تھی عمران خان نے ان کو کھلے فنڈز دیئے جو ایک ترقیاتی بجھٹ تھا وہ دکھ نہ کر دیا یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ آپ نے سڑکوں کی چوباشا بھی شڑا بھی کیا ہے میں سمیتا ہوں یہ بھی عمران خان کا دیا ہوا پھڑتا یہ عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ بڑے قرب میں ہو گئے ان کو فنڈ نہ دیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی حکومت آنے والی اپی ٹی آئی کی آپ کا حساب کریں گے میں کلیال کے لوگوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان میں قرب مافیا قرب شہصدانوں قرب نمائنوں کا احساب کیا ہے انشاءاللہ آزاد مشمیر میں میں بھی اس قرب مافیا کا کیچیگے نہیں کرتا ایک چھوڑ چکے 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 میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اور بڑا پرا پکڑا کر رہے ہیں کہ شاید اللہ آپ کشمین کو صوبہ بنایا جا رہا ہے میرے بھائی عزید طرح صاحب نے بات کی کہ عمران خان نے کوٹی کے جلسے میں بھرولہ کہا کہ ہم کشمیر کو ازاد کریں گے اس کے بعد کشمیریوں کی بزی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے یا وہ ازاد ہو جائے ہم ان کو یہ کیا دیں گے تو جہاں اور فاروق ایدر صاحب کہتے ہیں تھی کہ یہ صبح بنانے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں شاید آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہے بدا بڑا جھتا ہے لیکن ایک سچی بات کر گیا ہے وہ یہ کہ وہ آزاد کشمیر کے آخری وزیر اعظم نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلم لیگ نون کا آخری وزیر اعظم بلاول مٹو صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جیالوں کی حکومت آنے والی ہے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنی سیٹوں میں ٹکٹ دیئے ہیں تو پنتالیس میں آٹھ سیٹوں میں ٹکٹ دیئے تو کہہ رہے ہیں میں خورت بناؤں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ عمران خان چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو اس کے ایک دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہیلتھ کارٹ دے دیا اور یہ پنجاب سندھ بلوچستان میں صرف اُن لوگوں کو دیا گیا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں لیکن آزاد کشمیر میں انہوں نے ہر فرق ہر مرک ہر خاتون ہر بزرگ ہر بچے کو ہیلتھ کارٹ دے دیا ہے اور ریلیکشن سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں بھوٹ دیں گے تو تب ہم آپ کو ہیلتھ کارٹ دیں گے انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی اور صرف یہ نہیں کہ پی ڈی آئی کے لوگوں کو دیں گے تمام لوگوں کا ہیلتھ کارٹ دے دیا ہونے میں نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے بات کی کہ آپ نے لاہوز میں کینسر ہسپتال بنایا پشاور میں بنایا تو ہمیں آزاد کشمیر میں بھی کینسر ہسپتال چاہیے یقین کریں انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی اور آزاد کشمیر میں کینسر ہسپتال کے لیے ساڑھے تین ارپے کی اسی وقت منظوری دے دی ہے ارپے کینسر ہمارے سی وقت منظوری دیر نہیں لگا سی وقت منظوریا اور لگا سی وقت منظوری دیر نہیں لگا بیشتال چاہیے کہ یہاں پر ائر پورٹ ائر پورٹ کی منظوری بھی عمران خان نے دیوی ہے انشاءاللہ ماری قومت بنتے ہی اس پر انشاءاللہ پروزن شروع ہو جائے گا سوی گیس کے علاوہ روٹویا ریام ریج اس کے فرد بھی وفاقی قومتیں دیئے گئے لیکن ابھی تک ایک چھوٹا سا پیچ بچتا ہے اس وجہ سے ابھی تک وہ پل ابھی تک آپریشنل نہیں ہوا میرا خیال یہ ہے کہ یہ کی نصیب میں نہیں تھا یہ ہمارے ہی نصیب میں ہوگا تو اس کے علاوہ میں بے شمار ہمارے مسائلیں آپ کے پاس ابھی دس دنیں جس رہا جا آپ کا جوش و فروش جذبہ جنور اور تعداد دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ سیکٹر ہم بڑی اکسیے سے جیتے گے لیکن پھر بھی الیکشن الیکشن ہوتا ہے یہاں پر بڑے جلسے میں جتنے لوگیں وہ ووٹ نہیں ہیں ووٹ وہی ہوگے جو کانسٹ ہوگے تو میں آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ آج سے الیکشن ٹیکنیکل ہوگے ہیں ووٹر فرستے دیکھنی پڑتی ہیں پولنک سٹیشن دیکھنے پڑتے ہیں پولنک سکیم دیکھنے پڑتی ہیں امتظامات دیکھنے پڑتے ہیں تو اس کے لئے آپ آج سے پیاری شروع کریں اور اس کے بعد قلیان سے جیت کے آپ وہاں پر ہمارے مرکزی سیکرٹیری اٹھائیں گے وہاں پر ہم جشن منائیں گے اور پھر وہاں سے سیدھا مظفرہ بات کریں